بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآمد انگمات و حبو بودرزالہ ویورز بلڈ سیر ٹی وی میں خوش آمدید ویورز میں جو آج آپ کے لئے نسخہ لے کر رہا ہوں وہ دل کے مراز کے حوالے سے ہے یہ دل کے ہر قسم کے مرض کے لئے ہے اور یہ اور بیس کے لوہ بیس کے چار پانچ فائدے ہیں جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں میلک ایکن پر کلک کریں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو بیوڑز اس کا پہلا فیدہ یہ ہے کہ یہ نسخہ دل کی ہر قسم کی بماری کے لیے مفید ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے جس طرح بھی کیا آ رہی ہو جتنی آ رہی ہو جس انداز سے آ رہی ہو اس کے لیے بارہا کا ازمودہ ہے تیسرا اس کا فائدہ حاملہ کی کیا کے لیے مفید تر ہے چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل کی گبراہٹ اور بے چینی کے لیے تریاغ ہے پانچوہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک دم بیٹھ کر اٹھنے سے جو چکر آتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا جاتا ہے اس کے لیے مفید ہے چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ میدے میں مومی گیس اور بادی کے لیے لا جواب ساتھوہ فائدہ ہچکی کو روگنے کے لیے بے مثال آٹھوہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہی اپھاڑا بدحضمی کھانا موگو آنا وغیرہ کے لیے بہترین اب نسکے کو سمجھ لیں اس کی ترقیب تیاری یہ ہے کہ سیب کا جوس ایک کلو لے لینا ہے لونگ آپ نے پچاس گرام کلونجی پچاس گرام سب کو اس کسی شیشے کسی شیشے تام چینی یا سٹیل کے برطن میں ڈال کر محفوظ رکھیں جب پانی خوشک ہو جائے تو پیش کر محفوظ رکھیں ایک چھٹکی اس دوا کی پانی نے گھول کر یہاں کے سونف یہاں کے گلاب میں گھول کر دن میں چند بار پلائیں تو یہ تھی ویورز ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی تو اس سے شیئر لازمی کر دینا تب تک کے لیے ویورز مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ